استثناء پہلا باب یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسریات اور دزہب کے درمیان ہے سب اسرائیلیوں سے کہیں کوہ شیئر کی راہ سے ہوریب سے کاسد برنے تک گیارہ دن کی منزل ہے اور چالیس میں برس کے گیارویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداون نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیئے تھے ان سے یہ باتیں کہیں یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیون کو جو حسبون میں رہتا تھا مارا اور بسن کے بادشاہ آج کو جو استرات میں رہتا تھا اورائی میں قتل کیا تو اس کے بعد یردن کے پار معاب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو سو اب پھرو اور کوچھ کرو اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی کتا اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریہ ہے چلے جاؤ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو جس کی بابت خداوند نے تمہارے باب دادا ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کسرت ہے خداوند تمہارے باب دادا کا خدا تم کو اس سے بھی حضرار چند بڑھائے اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بکشے میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متہمل ہو سکتا ہوں سو تم اپنے اپنے قبیلہ سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور اکلمند اور مشہور ہوں اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق ہزداروں کے سردار اور سیکڑوں کے سردار اور پچاس پچاس کے سردار اور دس دس کے سردار حاکم ہوں اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاقیدن یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا پرخوا بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح ریات نہ ہو جیسے بڑے آدمی کی بات سنوگے ویسے ہی چھوٹے کی سننا اور کسی آدمی کا موں دیکھ کر در نہ جانا کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا میں اسے سنوں گا اور میں نے اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہے بتا دیا اور ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق حورب سے کوچھ کر کے اس بڑے اور ہولناک بیابان میں سے ہو کر گزرے جسے تم نے اموریوں کے کوہستانی ملک کے راستہ میں دیکھا پھر ہم قادس برنیے میں پہنچے وہاں میں نے تم کو کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے دیکھ اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے سو تو جا اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر اور نہ خوف کھا نہ حراسہ ہو تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستہ میں پڑیں گے یہ بات مجھے بہت پسند آئی چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی چنے اور وہ روانہ ہوئے اور پہاڑ پر چڑ گئے اور وادی اسکال میں پہنچ کر اس ملک کا حال دریافت کیا اور اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی اور اپنے خیموں میں کڑکڑانے اور کہنے لگے کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے اسی لئے وہ ہم کو ملک مصر سے نکال لائے تاکہ وہ ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا دے اور وہ ہم کو ہلاک کر دا لیں ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا حوصلہ توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور ان کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں ماں سوائے اس کے ہم نے وہاں انکیم کی اولاد کو بھی دیکھا تب میں نے تم کو کہا کہ خوفزدہ مت ہو اور نہ ان سے ڈرو خداون تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہ ہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا جیسا اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا اور بیابان میں بھی تُو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے اسی طرح خداون تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا تو بھی اس بات میں تم نے خداون اپنے خدا کا یقین نہ کیا جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے دیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو عبر میں ہو کر چلا تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو اور خداون تمہاری باتیں سن کر غزبناک ہوا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے سوا یفنا کے بیٹے کالب کے وہ اسے دیکھے گا اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا اس لیے کہ اس نے خداون کی پیروی پورے طور پر کی اور تمہارے ہی سبب سے خداون مجھ پر بھی غصہ ہوا اور یہ کہا کہ تو بھی وہاں جانے نہ پائے گا نون کا بیٹا یشو جو تیرے سامنے کھڑا رہتا ہے وہاں جائے گا سو تو اس کی حوصلہ افضائی کر کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا اور تمہارے بالبچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں یہ وہاں جائیں گے اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا اور یہ اس پر قبضہ کریں گے پر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بہرہ کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑ جانے کو امادہ ہو گئے تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑو اور نہ جنگ کرو کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا پر تم نے میری نہ سنی بلکہ تم نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑ گئے تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا اور شیئر میں مارتے مارتے تم کو حرمہ تک پہنچا دیا تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے پر خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا سو تم قادش میں بہت دنوں تک پڑے رہے یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی